کہ یہ تھا اے اللہ جتنی زمانی عبادتیں ہیں حولی عبادتیں وہ ساری کی ساری آپ کے لئے ہیں جو مالی عبادتیں ہیں وہ بھی آپ کے لئے اور جو بدنی عبادتیں ہیں وہ بھی آپ ہی کے لئے ہیں تین و طرح کی عبادتوں کے مستحق آپ ہیں اور تین و عبادتیں آپ کے لئے ہیں اتہیات باللہ و صلوات و طیبات اب جب نبیل اسلام نے تین الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب تین لگوں میں دیا فرمایا السلام علیکہ ایوہ النبی و رحمت اللہ و برکاتہ اے میرے محبوب آپ کے اوپر اللہ کی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی طرف سے برکتیں ہو صحیح بات وہ ہے جو بخاری مسلم میں ساتھ لکھی ہوئی ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نماز کا تشہد ہمیں اس طرح تعلیم فرماتے تھے جس طرح قرآن کی آیات یہ تشہد نبی الاسلام نے خود تعلیم فرمایا ہے اور یہ جھوٹ ہے جو دیوبند اور بعض اہل حدیث علماء کی جانب سے بولا گیا کہ یہ شب مراج کی گفتبو ہے اللہ اور اس کے پیغمبر کے درمیان یہ جھوٹ ہے کسی ضعیف عدیث میں بھی یہ بات نہیں آئی ہے بخاری مسلم میں لکھا ہے کہ یہ قرآن کی طرح تعلیم فرمایا نماز میں پڑھنے کے لئے اور انہوں نے بریلویوں کا مو بند کرنے کے لئے کہا کہ یہ تو شب مراج میں اللہ اور نبی آمنے سامنے تھے اور نبی الاسلام نے ارز کیا اور اللہ نے آگے سے فرمایا بھئی یہ جو نماز میں سلام ہے نا رسول اللہ کے اوپر یہ حکایتا نہیں ہے یہ سٹوری کے طور پر نہیں ہے یہ انشائیہ ہے نبی الاسلام کو مخاطب کر کے ہم سلام ارز کرتے ہیں نماز میں اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے ابن مسود کہتے ہیں کہ جب ہم سلام پڑھتے تھے نماز میں السلام علیکہ ایہا نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین تو ہم ساتھ خود ہی ملاتے تھے السلام علی جبرائیل السلام علی میکائیل تو نبی الاسلام نے فرمایا تم یہ ساتھ کیوں ایڈ کرتے ہو جب تم پڑھتے ہو السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین تو زمین و اسمان میں ہر نیک بندے تک اللہ تعالی تمہارا سلام پہنچا دیتا ہے تمہیں ساتھ کسی کو بائی نیم منشن کر رہے کی ضرورت نہیں ہے ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین عباد اللہ الصالحین اللہ کی نیک بندوں میں ٹاپ آف ڈا لسٹ کون ہے پیغمبر من النبیین والصدیقین والشہدائی والصالحین جو سورہ النساء میں آیا انبیاء ہیں صدیقین ہیں شہدائیں ہیں صالحین ہیں اور انبیاء کے بعد سب سے افضل انبیاء کے اہل البعید ان کے صحابہ اکرام علیہ مردوان یہ سارے ہیں اولیاء اللہ جن پہ ہم نماز میں سلام پڑھتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان پہ ہم سلام پڑھ رہے ہیں اور اپنے آپ میں بھی پڑھ رہے ہیں السلام علینا چونکہ نبیل اسلام کو اللہ نے ایک سپیشل پروٹوگول دیا ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سپیسیفک لی آیا السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اے نبی آپ پر سلام ہو رحمتیں ہو اور برکتیں ہو تو جب بہاری مسلم میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود سلام پہنچا دے گا تو کسی بھی برلوی دیوبندی اعلیدید شیعہ کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے نہ اس میں سے کوئی عذر و ناظر نکالنے کی ضرورت ہے نبیل اسلام کی مبارک زندگی میں بھی آپ تک سلام پہنچ رہا تھا آج بھی اب جب ہم دروشری پڑھتے ہیں تو اللہ سے ہی عرض کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد ہمارا صلی اللہ علی محمد ہمارا صلی اللہ علی محمد پہنچ رہا ہے تو یہ کیدہ اس کے اندر موجود ہے